بلاتکار کے بعد کا ڈر اور سماج کی نظر میں کلنکت ہونے کی بیڑیاں اندلت عورتوں نے توڑ دی ہیں انہیں ساتھ لائی ہیں منیشہ اور ان کی بہن یہ انہیں وقالت کی پڑھائی کر وکیل بننے میں مدد کر رہی ہیں جیسے یہ عورت جسے ہم مایہ نام دے رہی ہیں پہلے میں وہ برا وقت یاد کر کے بس روتی رہتی تھی جب یہاں آئی تب سملی بولنے کی آگے کی زندگی جینے کی ہمت آئی پھر میں نے لاؤ کی پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنی جیسی اور دلت عورتوں کے لیے لڑ سکوں جنہیں اپنے اوپر ہو رہے اتیچار کے بارے میں بولنے ہی نہیں دیا جاتا ہے اس ہونسلے کے پیچھے بہت درد اور گصہ چھپا ہے ایک اونچی جاتی کے آدمی نے ہفتوں تک مایہ کا پیچھا کر بہت پریشان کیا نا نہیں سنی آخر اس کا بلاتکار کیا مایہ نے پولیس میں کیس کیا پر جب اس نے شادی کی پیشکش کی تو دباو میں شکایت واپس لے لی اس کے پریوار نے کہا اس سے وہ بلاتکار کی پیڑت ہونے کے کلنگ سے بچ جائیں گی پر شادی نرک سے کم نہیں تھی میرے پتی کا پریوار کہتا تھا کہ تم تو چوڑی ہو گندی نالی جیسی ہم تمہیں دیکھنا بھی نہیں جاتے وہ شراب پی کر گھر آتا تھا مجھے گندی گالیاں دیتا تھا کہتا تھا تو نے میرے خلاف کیس فائل کیا اب دیکھنا پیٹتا تھا اور میرے منع کرنے کے باوجود غلط طریقے سے سیکس کرتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں میں نے آتمہتیا کرنے تک کی سوچی منیشہ اور ان کی بہن خود وکیل ہیں انہوں نے مایا کا بلاتکار کا کیس پھر کھلوایا اور اس میں اپراکرتک شاریرک سمبند کی دھارہ بھی جڑوائی وہ جانتے ہیں کہ یہ کام خطرناک ہے پر اپنے لوگوں کا پیار ہمت دیتا ہے تلیت مہیلائیں ان کو ایک اوبجیکٹیو کی طرح پرکاش لوگ دیکھتے ہیں تو اسی لیے ان کو وہ مطلب جیسے جب چاہیں یوج کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور جو بھی مہیلائیں ان کو لگتا ہے کہ یہی ستیچار کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے نومک سٹیٹس سارا ختم ہو جائے گا ان کو بکھ رہنا پڑے گا اور ان کو نیائی بھی نہیں پولیس پر ساسن پورا ہونے کے آتھ میں ہے پورا کوٹ ہونے کے آتھ میں جتنا بھی پولٹیکل پریسر ہے وہ سب ان کے لوگوں کا دب دب ہے اس دلت بستی میں یہ بہنیں ان عورتوں سے لگاتار ملتی ہیں پریشانیاں، گصہ خوشی اور امید کے بیچ حق اور کانون کے بارے میں سمجھاتی ہیں اور اپنی جیسی اور دلت نیتاؤں کی زمین تیار کر رہی ہیں مجھے کانونوں کے بارے میں میں سکول سٹوڈنٹ تھی کچھ نہیں پتا تھا لڑنے کی حمد تو اس پتا میں بھی باقی ہے پر اب اس پیڑ کو نہیں دیکھ پاتے جس کی ڈال سے اپنی بیٹی اور اس کی بہن کو لٹکا پایا تھا میں ان سے سال دوہزار چودہ میں ملی تھی جب بدائیوں میں یہ واردات ہوئی وہ پولیس سے پریشان تھے اور کہا تھا کہ دونوں لڑکیوں کی بلاتکار کے بعد ہتیا کی گئی میں سی بی آئی جان چاہتا ہوں اور میری لڑکی کے ساتھ جیسا برطا ہوا ہے ویسا ہی ان کے لٹکے سر دکھائی دیں پپلک کے سامنے چھے سالوں میں کاغذوں کا امبار لگ گیا ہے پہلے سبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے جانچ بند کر دی گئی سبھی آروپی بری ہو گئے پریوار نے اسے چنوٹی دی اور کیس کھلوایا پر عدالت نے بلاتکار اور ہتیا کی دھارہ ہٹا دی ہیں اب وہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں کانون کہتا ہے کہ کیس کی سنوائی جلدی ہونی چاہیے پر کوٹ میں ہماری کوئی نہیں سن رہا ہے میں کوٹ کے اتنے چکر لگا رہا ہوں پر غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ماں کے لیے یہ لڑائی کچھ زیادہ ہی لمبی کھچ گئی ہے میں تو بس یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے زندہ رہتے انصاف ہو جائے تو ہم بھی دیکھ پائیں سرکار دوارہ سال دوہزار بارہ میں بچوں کے خلاف یون ہنسہ کے لیے پارت پوکسو کانون کے تحت بلاتکار کے ماملوں کی سنوائی جہاں تک ہو سکے ایک سال میں پوری کرنے کا پرابدھان ہے اس کے علاوہ مقدموں کی سنوائی جلد پوری کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے گھٹن کا بھی اعلان کیا گیا اس کے باوجود سال دوہزار تیرہ میں پچانوے ہزار بلاتکار کے ماملے دیش کی عدالتوں میں پینڈنگ تھے یہ آنکڑا تال دوہزار انیس میں بڑھ کر ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ہو گیا تھا گیان سنگھ بدایوں پریوار کے وکیل ہیں کیس تو فاسٹ ٹریک عدالت میں ہے پر اس کی سنوائی تیز ہونے کے لیے نیایک ویوستہ میں ضروری پریورتن پاکی ہیں کچھ ایکسپرٹ کانونی بدلاؤں پر ہی سوال اٹھاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ پریے گھوشنائیں کھوکلی ہیں جن کا مقصد صرف اس گھٹنا سے ہوئے جناکروش کو شاند کرنا ہے ان کانونوں کو لاغو کرنے کے طریقے نہیں بدلے جاتے سزا تو سنوائی کے آخر میں دی جاتی ہے اس سے پہلے پیرت اور ابھیوکت کو نیایک پرکریا کے اور کئی پہنوں سے گزرنا پڑتا ہے کئی عورتوں کے لیے کانون حل نہیں پریشانی کا سبب بن گیا ہے ان کے ماں باپ اس کا غلط استعمال کر اپنی بیٹیوں کو ہی سزا دے رہی ہیں بلاتکار کے جھوٹے کیس دائر کر رہی ہیں جیسا ان کے ساتھ ہوا جنہیں ہم اوشا کا نام دے رہی ہیں جب میں نے اپنے پریمی کو بتایا کہ میرے ماں باپ کو ہمارا جوڑا پسند نہیں ہے ہم نے تیع کیا کہ بھاگ جائیں پر میرے پاپا ہمیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے مجھے رستی اور ڈنڈوں سے پیٹا بھوکا رکھا اور پھر کسی دوسرے آدمی کو شادی کے لیے بیچ دیا اوشا تب سترہ سال کی تھی وہ دوبارہ بھاگ گئیں اپنے پریمی سے شادی کی اور گرب وطی ہو گئیں لیکن کانونی بدلاووں میں سیکس کے لیے سہمتی کی عمر سولہ سے بڑھا کر اٹھارہ کر دی گئی ہے اوشا کے نابالگ ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ سہمتی سے کیے سیکس کو بلاتکار بتا کر ان کے پریمی اور اس کے پریوار کو جیل کروانے میں کامیاب رہے مجھ پر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اسے اگوا کرنے کا آروپ لگایا مجھے دو ہفتے جیل میں رہنا پڑا پھر اس کے پریوار نے ہمارے گھر پر حملہ کیا دروازہ توڑ دیا ہمارے جانور لے گئے ہمیں جان بچانے کے لیے بھاگ کر کئی دنوں تک کہیں اور چھپ کر رہنا پڑا سیما ستھانیا انجیو آنندی میں کام کرتی ہیں انہوں نے اوشا کے پتی اور پریوار کو زمانت دلوانی میں مدد کی ان کے سمرتن کے بل پر اوشا اپنے ماباپ کو چنوٹی بھی دے پائی جب میں اٹھارہ کی ہو گئی تو میں نے اپنے پتا کے خلاف تسکری کا کیس درج کروایا اگر لڑکیوں کو اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے دی جاتی تو سنسار کتنی خوشی سے چل پاتا کئی ماباپ اپنی بیٹیوں کو نیانترن میں رکھنا چاہتے ہیں گجرات کے اس زلے میں کانون کا در اپیوگ عام ہو چلا ہے جب ابھیاز کیا تو دو ہزار چودہ تیرہ چودہ پندرہ کی ایف آئی آرز ہم نے دیکھی تھی جس میں زیادہ تر دیکھا جائے تو نائنٹی فائو پرسنٹ ایف آئی آرز پیرنٹس نے کرائی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ پوکسوں کا صحیح معنی میں صحیح معنی میں اس کا اپیوگ نیائی کی طرف نہیں جا رہا ہے بہت بڑی سمسیاں ہے کہ لڑکیوں کو کہیں پہ بولنے کی چھوٹ نہیں ہے اور ایک وسطو طریقے دیکھا جاتا ہے صاف ہے کہ کانون میں صدھار اور سختی کا اثر سیمت ہی رہا ہے بلاتکار کے ماملے بڑے ہیں اور انصاف کی لڑائی اب بھی پیچیدہ ہے عورتیں اور ان کے پریوار لڑے ہیں پر سمسیاں اور گہری ہیں ہنسا ہی نہیں شکشہ، سواستھیر، روزکار عورتیں آپ بھی دوسرے درجے کی ناغرک سمجھی جا رہی ہیں ان کی زندگی اور فیصلوں پر ان کے ادھکار کے لیے اس صورت کا بدلنا سروری ہے